اسلام علیکم ناظرین ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر عمران خان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمران خان ٹی ڈی ایف پاک ڈیری فیڈز اینڈ کمپنی اچھا تو ناظرین آج میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں ڈاکٹر فریر احمد بھٹی صاحب ان کے پاس ان کے کلینک پہ ہم آج آئے ہیں تو آپ کو ان کا کلینک بھی دکھاتے ہیں اور ان کے جو مشورے ہیں لمپی سکین کے حوالے سے ان سے بھی آپ کو مستفید کرواتے ہیں تو آئیے اچھا تو ناظرین ہم ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے لیا آج تو ان کے آفیس میں بیٹھے ہیں تو مزید آپ کو جو معلومات ہیں لمپی سکین کے حوالے سے اور یہ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا اپائے کیا کرنا چاہیے یعنی کہ اس کا کیا کرنا چاہیے اب رماری میں تو یہ اب ڈاکٹر صاحب سے ہم مشورہ لیتے ہیں لنپی سکین کے حوالے سے جار سب بہت زیادہ دنیا پریشان ہے اور سب سے پہلے تو لنپی سکین کے حوالے سے پیشلی دفعہ بھی ہماری پاہت ہوئی تھی کچھ جی جی بالکل بالکل سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اب دیکھیں اب آؤٹ بریک پہ شروع ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کی سب سے پہلے تو محفاظ تک دام یہی ہے کہ اس کی ویکسین کی جائے ہمارے فارمائے زراج جو ہے وہ اس پاس پہ آگری نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا کوئی انیمال نا کوئی دو چار پھڑکنا جانا مارنا جانا ہونہی دیر تک ہاں پیسہ نہیں لانا ہونہی دیر تک ہوا سمیتے ہیں کہ ڈاکٹر جیڑا ہوئے نا کوئی مفاد ہے کہ انہیں کو کمپڑی کو پیسے لے لے لیں کہ کہ کاندھا جی ویکسین لازویل ہوا تو اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی فارمر ہے اگر اس کو تھوڑی سی نو ہے کوئی اس کو تھوڑا سا علم ہے تو وہ دیکھیں جو اچھی ویکسین ہے لمپیویک کی وہ دیکھیں اور اپنے ڈاکٹر کو بلائیں اور وہ لگا دیں ٹھیک ہے ڈاکٹر کا تو کام ہے نا ان چیزوں کو گائیڈ کرنا نہ کہ انہوں کہ یہ ہے کہ وہ تو کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ ہی ویکسین لگائیں اور آپ اس کے علاوہ کوئی لگائی تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہونا لیکن یہ ضرور ہے آپ کو سرچ کرنی چاہیے کہ یار کیونکہ پچھلی دفعہ لمپیویک کی ویکسین میں کافی دو نمبر ویکسین آئی ہے اور لوگوں نے لگائی ہے اور پیسے کمائے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ پروفیشنل ہے اس کو اس کا پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کا رزرٹ نہیں آرہا کیونکہ آپ نے تو اپنے فارم پہ رہنا ہے اور اگر وہ نہیں بھی آرہا آپ کو نہیں پتہ چلنا یہ آپ کو کوئی بیٹری پروفیشنل ڈاکٹر جو ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ اچھی ہے اس کی افرکیسی اچھی ہے آپ یہ لگائیں اب کونسے رکمنٹ کریں گے آپ تو اب ہمارے پاس جو ہے یہ لنپیویک کے نام سے آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریبا تھوڑی سی ہے ایکسپینسیو ٹھیک ہے اتنی بھی ایکسپینسیو نہیں ہے یہ ایٹی فائیون ڈڑکی ہے ٹھیک ہے کتنے انیمال کے لئے یہ پچیس انیمال کے لئے ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ والی ویکسین لگوا سکتے ہیں یا اور کوئی اس سے بھی اچھی کوئی مزید آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ والی ویکسین ابھی مارکٹ میں آگئی ہے جو اپورٹڈ ہے اور اس کی جو ہے افرکیسی اچھی آپ وہ بھی لگوا سکتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو چاہیے کہ ویکسین لگوائیں کیونکہ بہت زیادہ اپسان ہوا ہے لوگوں کی جو ہے فارم کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہے انیمال مطلب ان کی دیت بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ویکسین کے حوالے سے اگر آپ اس کے ٹریٹمنٹ پہ جائیں تو ٹریٹمنٹ بڑا زیادہ کوشکی پڑ جاتا ہے اگر یہ ویکسین ایک انیمل کو پانچ شرپے کی پاڑی ہے تو جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کم دس سے پندرہ ہزار پی ہے منیمم ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ پہ لگ جاتا ہے اور پھر جو پریشانی ہوتی ہے اور دودھ کی کنزپشن ختم ہوئیتی ہے جو ہے دودھ جو ہے اس کی پروڈکشن لو ہو جاتی ہے ملکل اور آپ اس کا میٹھ جو ہے پھر وہ بھی آپ نہیں سیٹسپائی اس کو کھائی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ویکسین جو ہے یہ لگوائیں اس کے علاوہ اگر کسی مطلب فارم پہ آجاتی ہے ڈزیز تو پھر وہ اپنے جو ہے کسی ویٹرنیرین کو جو دکٹر ہے مسکنی دکٹر ہے جو اس کو بلائیں اس سے مشورہ کر کے اس کو فوری طور پر ٹیٹمنٹ کروائیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو ہے ڈیفرنٹ انٹی بارٹکس ہیں ٹھیک ہے انٹی بارٹکس میں آپ الموکس ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ پی پی ایس ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پین بارٹی ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ پینڈیشن خراب ہو تو اس میں آپ جو ہے نا اس کو دکٹر آپ کا سجیسٹ کرے گا فوری طور پر کنڈیشن دے کے لیکن نورملی اس کے ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ مطلب سکن ایشو ہے تو آپ اس کو ساتھ میں آئیور میکٹن ہے ڈور میکٹن ہے مطلب یہ اچھا ان کا اچھا مطلب جو ہمیں چیزیں پچھلے سال جو ہے ایکسپیرینس کی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ اس میں آپ اس کو ایڈی 3 انجیکشن ہے اس کا بڑا زبردستہ ضرورت ہے کہ آپ اس کو بھی ایڈی 3 ہے ایڈی 3 ہے مطلب ویٹامن ایڈی 3 جس فارم میں بھی آ رہا ہے لیکن کسی اچھی کمپنی کا یوز کریں تو ظاہری بات اس کا ضرورت پر آپ کو بہتر ملے گا تو یہ باقی کوئی سامو بغیرہ ہو گئے ہیں ساتھ انٹی ایڈرژی کیا آپ کو یہ بھلگ آ دیں یہ مینیمم 3 دن کا ٹریٹمنٹ یہ مینیمم چلتا ہے باقی اس میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے یہ کہنا ہے ڈاٹر نے کیا ہے تین دن لانا ہے اور نئی رام آیا تھے جی ڈاٹر ساتھ اسی غلط کیتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے وہ ہر انیمل پہ ڈیفرنٹ طرح برک کرتا ہے مطلب ایک انیمل پہ اس کو سنگل ڈوز لگیا وہ زیادہ بہتر ہو گیا اور دوسرا جو انیمل ہے اس کو تین دوزیں لگی ہیں لیکن اس کو اس طرح مطلب بسر نہیں ہوا اس کی جو کنڈیشن اس طرح بہتر نہیں ہوا تو بجائے اس کے کہ اپنے ڈاکٹر سے لڑنے کی بجائے اس سے مشورہ کیا کریں کہ اس کو کیوں نہیں ہو رہا یہ ہم ٹریٹمنٹ اس کا کارے ہیں اس میں کوئی ایشو ہے تو وہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ پرالونگ چلے گا تو میری تو آپ لوگوں سے یہ ایک ذارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے جلد 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 جن کے فارمز ہیں پہلے واکس پیرنس کار چکے ہیں یہ چیزیں وہ اس کو ویکسین لگوائیں بجائے کے دیر کریں اور دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے مطلب اب دیکھیں آپ اور یہ بھی ایک چیز اس میں ہے کہ ویکسین کو بلڈ کے اندر اپنی جو جرسومیں کو بنانے کے لیے جس طرح آرمی ہوتی ہے نا اب آرمی دیکھیں اگر جنگ لگتی ہے نا تو آرمی کو پہلے پتا ہوتا ہے جنگ لگنے والی ہے تو وہ کوئی دو ہفتے پہلے آگے بیٹھ جائے گی جے جے اب اگر آپ یہ کہیں نا کہ مطلب اب ارد گرد میں ڈیزیز آ گئی ہے تو اب ویکسین لگوائیں اس کا اتنا اثر نہیں ہونا کیونکہ ویکسین نے بھی اپنی ایک آرمی بنانی ہوتی ہے اندر بلڈ کے اندر اور اس آرمی کو بناتے ہوئے تین ویک لگتے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ جیس طرح اتنا ڈیزیز آ گئی ڈاٹر صاحب آؤ ویکسین لاؤ گئی ہے تو ہفتے بعد بیماری آگئی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ آپ نے لیٹھ لگوائی ہے اور ویکسینیں اپنا اثر کرتے کرتے تین ویک لگانے ہیں لیکن بیماری کیا تھی اندر پہلے آ چکی تھی اوپر سے ویکسین لاؤ گئی لیکن اس نے تو کبر نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اٹھ دی گٹھ سے سن رہے ہیں جیسے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں میرے دوستان فیصلہ باد میں دھو ان کی کافی زیادہ کیسز وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں کہ اس کو ویکسین کروائیں تو آپ اگر ابھی ویکسین کرواتے ہیں تو دیکھیں ابھی ویکسین پر ٹائم ہے اور انہوں ہینیمالز کو اپنے اندر امیونٹی بنانے کے لیے ان کے پاس بھی ٹائم ہے اور وہ بھی ہیلڈی بھی ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا بجائے کہ آپ کچھ ایلیمنز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ بیمار ہونا شروع ہو گیا ویکسین کے پیسے بھی لگائیں گے پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے بھی پیسے لگائیں گے تو اس لیے خدارہ اپنے ایلیمنز کو ویکسین کروائیں اور ٹائم لی کروائیں شکریہ 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 شکریہ